رات کو اگر ترفلا آپ لے رہے ہیں دودھ کے ساتھ یا گرم پانی کے ساتھ تو یہ ریچک ہے معنی یہ ایک ہی کام سب سے زیادہ کرے گا کہ آپ کی قبضیت مٹا دے گا کتنی بھی پرانی قبضیت ہے مٹا دے گا چالیس سال پرانی بھی مٹا دے گا تو سب طرح کے جوس, دودھ, دہی, چھاچ یہ سب واتناشک چیزیں ہمارے گھروں میں ہیں اب آخری چیز آخری چیز باغوٹی جی کہتے ہیں کہ واتناشک, پت ناشک اور کف ناشک ایسی چیزیں دنیا میں ایک ساتھ ملے ہیں بہت ریئر بہت ریئر وہ کہتے ہیں کہ بہت چیزیں دنیا میں ہیں کوئی وات کا ناش کرے گا کوئی پت کا, کوئی کف کا لیکن کوئی ایسی چیزیں بھی اپنے رسوئی میں ہیں جو تینوں کو ناش کر سکتے ہیں ان میں سے نمبر ایک ہے آنولا آنولا پھر دوسرا ہے ہرڈے اور تیسرا ہے بہیڑا اور تینوں ملا کے بنتا ہے تریفلا یہ جو تریفلا ہے نا بھاگ بھٹی جی اس کی اتنی بڑھائی کرتے ہیں اتنی پرشنسہ انہوں نے لکھی ہے کہ کھالی تریفلا پر ہی ان کے ایک سو بیس سے زیادہ سوٹ رہے ایک سو بیس سے زیادہ اکیلے تریفلا پر تریفلا کو اس کے ساتھ کھاؤ تریفلا کو اس کے ساتھ کھاؤ تریفلا کو ایسے کھاؤ تریفلا کو ایک سو بیس سے زیادہ سوٹ رہے اکیلے تریفلا پر اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو تریفلا ہے اس میں سب سے اچھا فل آنولا پھر بہیڑا پھر ہرڈے یہ سب سے دنیا میں عدبت چیز ہے لیکن اس کی ماترہ کے بارے میں انہوں نے جو کہا ہے وہ دھیان رکھئے زیادہ تر لوگ تریفلہ استعمال کرتے ہیں کریے بہت اچھا ہے لیکن ماترہ دھیان رکھئے ہم کیا کرتے ہیں کہ ہر بہیڑا آولہ تینوں برابر ماترہ میں ملا کے تریفلہ بناتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ اتنا اوپیو کی نہیں ہیں اور ہم نے کر کے بھی دیکھا وہ کہتے ہیں کہ تریفلہ سب سے اچھا ہوتا ہے ایک دو تین کی انوپات میں پہلا ہے ہر ہر ڈے ایک انوپات دوسرا ہے بہیڑا دو انوپات اور تیسرا ہے آولہ تین انوپات اب اس کو ماترہ میں کہوں اگر تریفلہ بنانا ہے تو ہر ڈے لینا سو گرام بہیڑا لینا دو سو گرام اور آولہ لینا تین سو گرام تو یہ سو دو سو تین سو گرام کی ماترہ میں آپ جو تریفلہ چون تیار کریں گے وہ کہتے ہیں یہ عدبت ہے وات پت کف تینوں کا ناش کرتا ہے تینوں کا اب وات پت کف تینوں سے آپ اگر گرسط ہیں تو آپ تریفلہ جرور لیجئے کیسے لائیں تریفلہ لینے کے دو نیم بتائے انہوں نے ایک رات کو اور ایک سویرے سویرے کا نیم ان کا یہ ہے کہ سویرے سویرے اگر تریفلہ کھائیں تو گڑ کے ساتھ نہیں تو شہد کے ساتھ گڑ یا شہد ویسے ہی آپ طے کر لیجئے جین ہیں تو گڑ اجین ہیں تو شہد تو سویرے کا تریفلہ کھائیں تو گڑ یا شہد کے ساتھ رات کا تریفلہ کھائیں تو دودھ کے ساتھ یا گرم پانی کے ساتھ تریفلہ تو ایک ہی ہے نا سویرے بھی تریفلہ ہی کھا رہے رات کو بھی لیکن باگ بٹی جی کہتے ہیں اثر الگ الگ ہیں دونوں کے رات کو جو آپ تریفلہ کھائیں گے دودھ کے ساتھ یا گرم پانی کے ساتھ تو یہ تریفلہ ریچک ہے ریچک شب دونوں نے استعمال ریچک مانے پیٹ کو ساف کرنے والا بڑی آنٹ کی صفائی کرنے والا شریر کے سب انگوں کی صفائی کرنے والا جھاڑو لگانے والا جو وقتی وہ ریچک تو کہتے ہیں رات کو اگر تریفلا آپ لے رہے ہیں دودھ کے ساتھ یا گرم پانی کے ساتھ تو یہ ریچک ہے مانے یہ ایک ہی کام سب سے زیادہ کرے گا کہ آپ کی قبضیت مٹا دے گا کتنی بھی پرانی قبضیت ہے مٹا دے گا چالیس سال پرانی بھی مٹا دے گا رات کو اور جو دن کو تریفلا کھایا سبیرے گڑ کے ساتھ تو وہ کہتے ہیں یہ پوشک ہے ایک شب دہ ہے ریچک اور ایک ہے پوشک پوشک مانے شریر کو جو کچھ چاہیے ویٹیمن سی چاہیے ویٹیمن اے چاہیے ویٹیمن ڈی چاہیے یا ویٹیمن کے چاہیے یا کوئی ویٹیمن چاہیے یا ہمیں مایکرو نیوپرینٹ چاہیے شریر کو کیلشیم چاہیے آئرن چاہیے وغیرہ وغیرہ تو شریر کو اگر پوشکتا چاہیے تو تریفلا سبیرے کھانا اور شریر میں آپ مانتے ہیں کہ ہماری قبضیت ٹھیک کرنے کے لیے تو تریفلا رات کو کھانا دونوں سمیں کے تریفلے میں بالکل الگ طرح کے پرنام آتے ہیں تو جو کہیں ہم تو سوست ہیں جی تو سبیرے ہی تریفلا کھاؤ سوست ہیں تو اور جو کچھ بیماریاں ہیں آپ کو تو رات کو کھاؤ تریفلا آپ نے کہا لینا ہے رات کو اور صبح کب لینا ہے جیسے کھانے کے پہلے کھانے کے بعد رات کو تو آپ لیں پیٹ ساف کرنا ہو کانسٹیپیشن دور کرنا ہو دیکھئے میں اب تھوڑا بتائی دوں بواسیر اگر کسی کو ہے ٹھیک کرنے کے لیے تریفلا لینا چاہتے ہیں تو رات کو لیں موڑویاد پائلز جس کو آپ کہتے ہیں ہیموروائیڈز وہ جب بھی ٹھیک کرنے کے لیے تریفلا لیں تو رات کو لیں دوستو سب سے پہلے تو چینل سبسکرائب کریں پھر لائک کمنٹ اور شیئر کریں اور ہاں ہمارا انڈرویڈ ایپ ڈاؤنلوڈ کرنا نہ بھولیں